موسیقی قانون ویوستہ کے ساتھ ساتھ ایک ساماجک سمسیہ بن چکی ہے پرشتہ چار روک تھام ویدھے اکھ دوہزار اٹھارہ رشوت دینے والوں اور رشوت لینے والوں کو دنڈت کرنے کا پراودھان کرتا ہے یہ ویدھے اکھ لوگ سیوکوں کے رشوت دینے یا لینے کا دوشی پائے جانے پر جرمانے کے علاوہ تین سے سات سال تک کے جیل کی سزا کا پراودھان کرتا ہے قانون کے تحت رشوت دینے والوں کو ادھکتم سات سال کی سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس قانون میں جن سیوکوں، نیتاؤں، نوکر شاہوں، بینکروں کو ابھی یوجن سے سرکشن بھی پردان کیا گیا ہے اب سی بی آئی جیسی جانچ ایجنسیوں کے لیے ان کے ویردھے جانچ کرنے سے پہلے سکشم آثورٹی سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہوگا یہ قانون کہتا ہے کہ جب کسی ویقتی کو اپنے یا انہے کسی کے فائدے کے لیے رشوت لینے یا لینے کا پریاس کرنے کے آروپ میں موقع پر ہی گرفتار کیا جاتا ہے تو ایسے معاملوں میں منظوری لینا ضروری نہیں ہوگا قانون کے مطابق یہ سرکشن ریٹائر جن سیوکوں کو بھی ملے گا تو یہ تو تھی برشتہ چار سے جڑی بنیادی جانکاری آج برشتہ چار کے نیاموں کے بارے میں جانکاری دیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ فون کر کے رائے لے سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 010-612-7937 اس کے علاوہ آپ 010-612-7938 بھی ڈائل کر سکتے ہیں اور ہمارا دیوکتہ انکار جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا اور پہلا سوال آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ برشتہ چار روگتھام ودیعک 2018 کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے جانکاری دیں گے جانکاری دیں گے جانکاری دیں گے جانکاری دیں گے پرانے وقت سے بھی کرپٹی سن تھا اور اس کے لئے 1947 میں ایکس لیا جا جو کہ کرپٹی سن سن تھا اس کو 1988 اسے سنتودیس کر کے لیا گیا اور اس کو 2018 اس کی بات ابھی بل کر رہے ہیں بہت دو ہزار تودیس ہوا اب ہم لوگ ابھی اس میں اور اس میں پہلے بھی کرپٹی سن کے لئے سہ جائیں کیونکہ ہماری ای پیس میں اُدریس ہے سیکشن 151 لیکن اس کے لئے گورمنٹ سرمینٹ یا جو پبک سرمینٹ ہے تو ان کے لئے کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے ہماری آئی تھی پیونسن آف کرپسن اس میں بہت سری کسکوں کی ابھی تک مطلب اس کو سوال نہیں کرتا ہے جو دو ہزار خارم میں سن سو تیس زشوت دینے والے تک کو اس کے دائرین میں ملائے گیا پہلے زشوت دینے والے کو اس کے دائرین میں ملائے گیا اور اس سے برشتاچار پر لگام لگانے اور اندر کی اوٹائیوں پر سریکشن دینے ملائے 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 اور ریشت دینے والے کو اپنا دکھنے کے لئے اس میں ایک نیا پراؤزار جو روڑا گیا وہ اس حالات میں وہ رشتہ دیا جی جی ابھائیں کسی اپراد کی جاند سی بی آئی بینہ کیندر سرکار کی انمتیکیں نہیں کر سکتی یہ بھی ایک پراؤدھان ہے تو اس کے کچھ مائنے ہیں دو چیزیں دو چیزیں ہیں اگر کوئی 1988 میں جو آیا تھا اس میں کسی پبلک اگر کسی کے ماتھت میں وہ کام کر رہا تھا تو ہم اس کے پہلے پرمیشن لے اس لیے کہ کسی سرکاری چندر کے خلاف اگر ہم کوئی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ماتھت جو جس کے ادھین وہ کام کر رہا تھا اس کے بڑے ادھیکاری سے ہمیں اس کے بارے میں پہلے جانکاری لینی پڑھتی تھی تب جا کر کے اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی تھی اب یہ 2013 14 وار لوکایوکس اور لوگپال آ جانے کے بعد سے جو سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائے ہیں ان کے لیے ہمیں لوگپال سے اور جو 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 ان سے پرمیشن کی گوہار لگانی پڑھتی تب ان کے خلاف کوئی کاروائی کر جی جی ویدھیک سرکاری کرمچاریوں کا دائرہ بھی بڑھاتا ہے جنہیں ابھی یوجن پکش کے لیے پورو سرکاری منظوری کے پراؤدھان سے سرکشت کیا جائے گا اس کے بارے میں کچھ بتائی دو چیزیں ہیں کہ یہ بیدھیک جو آئی ہے جو سنسوتید بیدھیک دوہزار اٹھاریم آئی ہے اس میں لوگ سیب کو پر بھرستچار کا معاملہ چلانے کے پہلے کینڈر کے معاملے میں لوگپال جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بولا اور راجعوں کو معاملے میں لوگپال جاتا ہے اس کو کی انمتی لینی جائے اور رسوات دینے والے کو بھی اپنا فکت جس نے بھی دیا ہے وہ یہ بتائے گا کہ ہم لے کر کے اس کے کیوں رسوات دینے کے لئے تو اس سے بیکتی کو سات دن یا پندرہ دن کا مہلت اس لیے دیا جائے گا کہ آپ اپنا جو گریبان سے اس کو آپ بتا دے کہ ہم نے اس سرکاری کرمچاری کو رسوات دی تھی لیکن سب سے پہلے چیز یہ سرکاری کرمچاری اپنے کام جو سرکاری اس کو پیسے مل رہے ہیں یا سرکاری جو تنکھا مل رہی ہے اس کے علاوے وہ کام کرنے کے لئے یا کام میں وعدہ ڈالنے کے لئے یا کام سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کے لئے اس کے لئے اگر کسی آدمی سے پیسے لیتا ہے تو وہ Prevention of Act Amendment میں یہ آئی ہے جی جی انکار جی اگر جیسے کوئی گھوس مانگتا ہے تو کس سے شکایت ایسے میں کرنی چاہیے اور کس طرح کے ثبوت ہونے چاہیے کیسے قانونی کاروائی ہوگی ایسے میں اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا پہلے کے پریپکس میں لے جانا چاہوں 1962 میں कی سانتھانان صاحب کی ایک کمیٹی آئی اس کمیٹی کے بعد جو CBI آپ Central Bureau of Investigation کی بات کرتی ہیں وہ 1963 میں آئی Central Visualist Committee 1964 میں آئی تو اس طرح سے وقت جو کچھ بھی آئے تو سماج میں corruption ہے اور اس رشتشار کو ہٹانے کے لئے یہ ایک قانون بنانے سرو ہوئے CBI کا جب آنا 1963 وہاں آپ کو پتا ہے آج بھی سرکاری کمچاریوں کے خلاف جو کچھ بھی مقزمہ چلتا ہوں اس کے لئے special court ہیں وہ CBI مقزمہ investigate کرتی ہے CBC میں Central Vigilance Commission میں اس کے لئے ثقائت کی جا سکتی ہے یا CBI کو directly بھی جا سکتی ہے اور آج کل لوگ پال اور لوگایوک ہیں ان کے پاس یہ ثقائتیں داروائی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا کا کتنا پراودھان رکھا گیا ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا سب سے پہلے چیز کی یہ پہلے کم کی پہلے 6 ماہ سے لے کر کے 5 سال تک کیسے جاتی لیکن نئے قانون میں 3 سال سے 7 سال تک بڑھا دی گئی ہے یہ لینے والوں کے لئے نہیں دینے والوں کے لئے اگر دے رہے تو اس کو جو نیا قانون آیا اس میں پہلے جو دینے والے تھے ان کا کوئی مطلب وہ اس سے باہر ان کے اوپر میں یہ قانون لاغو نہیں ہوتا تھا لیکن 2018 میں جو دینے والے ہیں ان کے اوپر بھی بلکل یہ ایکٹ جو سنسودیت ہوا ہے اس میں دینے والے کو بھی اتنا ہی ذمہوار مانا گیا جتنا کی لینے والے ہیں اور دونوں کے لئے سجا مپررک کی گئی ہے 3 سال سے جی میں اماندار ادھیکاری بھرشتہ چار کے جھوٹے آروپوں میں اگر پھنس گیا ہے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے کس طرح کی قانونی سہائیتہ اسے مل سکتی ہے ایسے میں میں نے کہا کہ اگر بھرشتہ چار کے کوئی آدمی لیپ نہیں ہے اور اس کو غلط طریقے سے پتھایا گیا تو کھر تو قانونی پھرکریہ ہے اسی تو اسے گجرنا پڑ گا لیکن اگر اس کے پاس سکت ہیں تو وہاں جا کر وہ بری ہو جائے گا سب سے پہلی چیز پہلے عدالتوں میں بہت سارا وقت لگتا تھا لیکن اب یہ نیا کانون آنے کے بعد اس میں دو پراؤدھان کیے گئے کہ اس کو جو بھی ان کو آدیس دیا گیا ہے کہ آپ ایک دو سال کے بھیتر میں اس کو آپ ختم کریں کوئی مقزمہ اگر آپ اس کو بڑھا رہے ہیں تو چھے مہینے مہینے اور دو سال تک آپ بڑھا چکتے سائن میں ہم بات کر رہے ہیں بھرشتہ چار کو لے کر کیا کچھ قانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں کب کتنی سزا ہو سکتی ہے تمام دھران کی باتوں پر ہماری چرچہ جا رہی ہے مہارادی وقت اونکار جی بھی بنے ہوئے ہیں لگاتار اونکار جی اگلا سوال یہ جانا چاہیں گے آپ سے کہ ساروجینک شیطر کے اپکرموں میں بھرشتہ چار کم کرنے پر کیا قانون ہیں دو چیزیں جارہ جی سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اپلیکیبل جو ہے دو ہزار اٹھارہ کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں سب سے پہلے چیز کی پہلے جب دارہ تین سو سسنر ہٹائی گئی تھی یہ اپلیکیبل کشمیر کو چھوڑ کر کے باقی اس جگہ پر سائنٹی نیٹی ایٹ والی جو سب جگہ اپلیکیبل تھی لیکن جیسے ہی سی 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 ہٹی ہے جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ ہیں ان پہ بھی یہ چیزیں لاغو ہوتی ہیں جیسے مان لیے کہ کسی سنسٹھا کے پورپتی وائس چانسلر ہیں یا کئی کولیج کے پروفیسر ہیں یا پھر کسی پی ایسیو پی جیرمین ہیں یا کچھ پوسرکی سے لوگ لوگ کی سرکار سے سنخوا لیتے ہیں اور یا سرکار کے آجینکت کام کرتے ہیں ان پہ بھی یہ ساری دھارائیں لگے گی اور اس کے تحت ان پہ بھی کاروائی ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلے اس کو ہم لوگ سیبک دائرے میں کون کون سے لوگ آگے ہیں ان سب کی جو پر اگر ہم ایک تری سے دھیان دیں تو جو سرکاری سنخوا لیتے ہیں اس کے علاوہ جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ آئی ہیں یا پھر جو سرکاری کام کاج کرنے والے لوگ ہیں یا سرکار سے کسی بھی سے پیسے لیتے ہیں وہ سارے اس جائرے میں آگے جی تو بھرسٹچار کام کرنے میں لوگ پال کی کیا اہم بھومی کا رہتی ہے دو کی جنہیٹی سب سے پہلے چیز کی لوگ پال سینٹرل گورنمنٹ کے لیے جو چیزیں جو سکائیتیں جو لوگ تھے جو سینٹرل گورنمنٹ کے ادھین کام کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کوئی بھی سنسٹھار نہیں تھی تو لوگ پال کی نیوٹسی ہوئی دوہزار تیرہ چودر میں آپ کو پتہ ہے لوگ پال سینٹرل گورنمنٹ سے سمبندی جو بھی ادھکاری ہوں گے ان کے خلاف جب کوئی کاروائی ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے ان سے سینٹرل گورنمنٹ کے ادھینہ کام کرنے والے ادھکاری کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ہمیں لوگ پال سے ان سے سوکرٹی لینے پڑے لیکن راجیوں میں لوگ پال نہیں ہوتے وہاں لوکیوک ہوتے ہیں جن راجیوں میں لوکیوک ہیں وہاں پہ لوکیوک وہ سرکاری جو کرنچاری جو راجسرکار میں کام کرتے ہیں ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی ہے ان کی سوکرٹی ہمارے لوکیوک دیں گے اس کے لوگ پال اور لوکیوک کی بہت بڑی بھومکہ ہے کہ ہم ان سب لوگوں کے خلاف اگر ہم کوئی مقدمہ داخل کرنا جاتے ہیں تو پہلے ان سے سوچسپ آنا جروری ہے جی جی انکار جی اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ادھیکاری سرکاری ادھیکاری کرمچاری بھشت اچار کے معاملوں میں لفت پایا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو اس کی سنستہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے خلاف کاروائی کرے گی یا پھر سی بی آئی بھی اس کے خلاف کاروائی کرے گی تو کس طریقے سے یہ جو کاروائی کا پورا پراؤدھان ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ طریقے سے دو چیز ہیں سب سے پہلے کہ اگر کوئی سرکاری سنستہ میں کام کر رہا اور اس کے خلاف کوئی بھی جو لیگل ہی اگر وہ آدمی وہاں پہ کر رہا ہے کسی کمپنی میں کام کر رہا تو کمپنی بھی لائیوی ہوگی اور اس بندہ بھی لائیوی ہوگا تو بندے کے خلاف تو جو ordinary process ہے اور جو سرکاری سنستہ ہے یا جو کمپنی ہے اس کے خلاف جو پائن بغیرہ ہے اس کو بھی اس کے ایک مقرر کیا گیا ہے اور اس کی جو سجا کا پراؤدھان ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے جی جی اور اکثر دیکھتے ہم گھوسکوری کے جھوٹے آروب بھی لگا دیے جاتے ہیں تو ایسے میں کس طرح سے کاروائی کی جا سکتی ہے جھوٹے آروب کا میں نے کہا کہ اس کے لیے تو سب سے پہلے چیز ہے کہ اگر وہ process ہے ایک بار سٹارٹ ہو گیا جو بھی ہے اس کے آگے جا کر اگر آپ کے پاس tax ہیں تو آپ کو اس میں سے بری ہو جائیں کہ آپ کے خلاف اگر کچھ نہیں بنتا ہے تو ہاں سے جو special course ہے وہ آپ کو بری کر دیں تو رشوت لینے والوں کے خلاف کتنی سزا کہیں پر پرافدان کیا گیا ہے رشوت لینے والوں کے خلاف جو سجا ہے بلکل تین سال سے سات سال کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ رشوت کس طریقے سے آپ سب سے پہلے چیز کی کیول بری جو ہے وہ گیس میں ہی نہیں ہوگا کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں آپ ہم سے یہ بھوکھنڈ لے لیں یا اس کے بدلے میں آپ یہ چیزیں لے لیں اس پروپرٹی کا کام مطلب اتنا دام ہے آپ اس کو اس میں اگر مان لیے کہیں کسی سے لیٹر کے جو عام بول چال کی بھاتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ نے کچھ دوسرے چیز کا آپ نے ان کو آفر کیا جو بری کے طور پر گیس نہیں ہے جو موجودہ حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کیا کچھ کانون میں کسی طرح کی بدلاب کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں دو اٹھا لیتے ہیں پہلے چیز نیا جو کانون آیا اس میں انڈیو ایڈانٹیز کی بات کی گئی پہلے جو برائیو جو برائیو جو اس کو پریتوشن جو دیا جاتا تھا اس کے علاوہ ابھی آج کے دیت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اسمیت لاو یہ ورڈ یوز کیا گیا انڈیو ایڈو ایڈانٹیز آپ انڈیو ایڈانٹیز کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا لے سکتے ہیں اگر مال لیے کہ آپ نے کسی چیز کرنے کے لیے پیسے کے علاوہ کوئی اور چیزیں آپ نے مانگی تو وہ چیزیں بھی اس دائم آ جائے گی اور اس کے لیے آپ کا سجا کا پراؤدھان اتنا ہی ہے اب دکتی ہے کہ اگر آپ تو پہلے جو سجا کا پراؤدھان وہ کم تھا ابھی وہ چار سے دس سال کے لیے ہو گیا اگر آپ اسی بار کو بار 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 کر رہے ہیں اور آپ اس طریقے کے چیز میں لیپ تو اس میں سجا کا پراؤدھان کو بڑھا کرتے چار سے دس سال تک کر دیا جی بردول جی 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 اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جیسے سزا کا جو پراؤدھان ہوتا ہے سنسطہ الگ کرے گی یا سی بی آئی الگ کرے گا لیکن اگر سنسطہ نے کر دیا ہے تو ایسے بھی کئی کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ سی بی آئی نہیں کرتی ہے اور اگر سی بی آئی نے کر رہا ہے تو سنسطہ نہیں کرتی ہے کیا اس کو لے کر بھی کچھ قانون میں کہا گیا ہے کیا دو چیز ہیں سب سب پہلے چیز ہیں اگر آپ انٹرنل آپ نے کسی کرمتاری نے کچھ کیا اور انٹرنل آپ نے کوئی آکھ لے لیا لیکن اگر وہ کمپلینٹ ہو گئی اور اس کے اوپر میں انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گیا تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ انسپیکٹر رنک نیچے آدمی اس میں وہ کری نہیں سکتے انویسٹیگیشن میں آئی چلے بہت شکریہ انکار جی ہمارے ساتھ جننے کے لیے بہت اہم جانکاری دیا آپ نے ہمارے درشکوں کو برشتر اچار کو لے کر کیا کچھ قانونی پرادھان دیئے گئے ہمارے قانون میں اور اسی کے ساتھ لیگل ہلپ لائن میں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی